بلڈ پریشر کی پرابلم ایک عام ہے کامن ہر گھر کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اور قدرت نے اتنا سمپل اور سادہ اور آسان اس کا طریقہ رکھا ہے لیکن اویرنیس نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ میڈیسن کی طرف بھاگتے ہیں اور میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ اور پھر اور بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں آج آپ کو سمپل نیشنل ایک طریقہ بتاؤں گا کس طرح آپ ساری زندگی سو سال کی ایج کے اندر بھی آپ کا بلڈ پریشر جو وہ نارمل رہ سکتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ ہمارا مائنڈ ہے ہمارا ذہن ہے خوراک بھی ہے اور محول بھی ہے لیکن زیادہ ہماری سوچیں جو ہے ہمارے بلڈ پریشر کو ڈسٹرگ کرتی ہیں تو قدرت نے ہمارے دو نتنے بنائے ہیں ایک رائٹ نتنہ ایک لیفٹ نتنہ رائٹ نتنہ یوگک ٹرمنالوجی میں ہم اس کو کہتے ہیں سوریہ سور یعنی سان ناسٹرل اور لیفٹ نتنے کو ہم کہتے ہیں چندر سور یعنی مون ناسٹرل یہ گرم ہے اور یہ تھنڈا ہے جب ہی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے دس منٹ تک اپنے رائٹ نتنے کو بند کر لینا ہے دس منٹ تک رائٹ نتنے کو بند کر کے آپ نے آنکھ بند کر لینا ہے کسی بھی خاموش جگہ پر بیٹھ جائیں اور لیفٹ سائیڈ سے سانس کو چلنے دیں مو اپنا بند کر لینا ہے لیفٹ سائیڈ سے سات منٹ سے لے کر دس منٹ تک نارمل انداز سے سانس کو چلنے دیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جو چاہے مجھ سے اشتام پیپر پر لکھا لیں آپ آپ کا بلڈ پریشر ہنڈرڈ پرسنٹ جب وہ نارمل ہوگا اگر ہائی ہے کیونکہ آپ نے وہ راستہ ہی بند کر لیا یہ جو رائٹ ناسٹرل ہے آپ کا دیانت نہ یہ آپ کو ہیٹ پروائیڈ کرتا ہے پوری باڈی کے اندر پوزیٹیو نیگٹیو دو انرچیز ہیں تو جب بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ضرور کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا ایک نتنا ایک وقت میں زیادہ چھڑ رہا ہوتا ہے ایک وقت میں دوسرا نتنا کم چھڑ رہا ہوتا ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی صورت میں آپ نے رائٹ اتنا سات منٹ سے لے کر دس منٹ تک بند کر کے رکھنا ہے اسی طرح بلڈ پریشر لو ہو جائے تو آپ نے اپنی لیف سائٹ بند کر لینا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی چینج ہے آپ نے لیف سائٹ اپنی بند کر کے رائٹ سائٹ سے تھوڑا سانس کو کھینچ کے لینا ہے یہ دیکھیں مطلب یہ آواز آنی چاہیے یہ آواز آنی چاہیے دوسری سائٹ سے رائٹ سائٹ سے جب بند کیا تھا تو آپ نے سانس کو نہیں کھینچنا لیکن لیف سائٹ سے لو بلڈ پریشر کی صورت میں آپ نے رائٹ سائٹ سے سانس کو تھوڑا سا کھینچ کے لینا ہے دیپ ریٹن کرنی ہے یہ بلڈ پریشر ہائی اور لو کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور بلڈ پریشر کیسے ہمارا نارمل رہے نہ ہائی ہو نہ لو ہو اس کے لیے آج آپ کے لیے ایک زبردست طوفہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹیو ناسٹل بریدنگ آپ نے اپنا رائٹ نتنا بند کرنا ہے ویڈیو رائٹ ناسٹل اور لیف سائٹ سے آپ نے انہیل کرنا ہے پھر لیف سائٹ کو بند کر لینا ہے اپنی دونوں درمیان والی اگلیوں سے اور اسی سانس کو رائٹ سائٹ سے آپ نے ایک زیل کرنا ہے پھر رائٹ سے انہیل کریں گے رائٹ کو بند کریں گے اپنے انگوٹھے سے لیف سے ایک زیل کریں گے پھر لیف سے لیں گے لیف بند کریں گے رائٹ سے سانس کو چھوڑ دیں گے یہ alternative nostril breathing five minute تک کر لیں ایک سائیڈ سے سانس لینا دوسری سائیڈ سے سانس کا چھوڑنا اچھا اسے blood pressure تو نارمل ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے thoughts ہیں جو ایک stress ہے جو ایک tension ایک سربھاری ہے لوگوں کا جو ایک تنوہ کی کیفیت ہوتی ہے اس سے نکلیں گے آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے decision لینا ہے آپ اپنے آپ کو uneasy feel کر رہے ہیں آپ depression کا شکار ہو گئے یکدم کبھی کبھی panic attack ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ exercise بہت ہی helpful ہے آپ کی صحت آپ کے ہاتھ کے اندر ہے صحت ایک discovery ہے اگر آپ صحت کو صحیح معنوں میں discover کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے youtube channel یوگی ہیدر کو subscribe کریں اپنے دوست اب آپ کے ساتھ share کریں